بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خوش رہیں تو ناظرین آج آپ کے لئے بچوں کا پسندیدہ بیجیٹیبل پاستہ میں لے کے آئے ہوں اور یہ کیسے بناتے ہیں اس میں میں نے کیا کیا استعمال کرنا ہے ایک ایک چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ اپنے گھر میں بہت شاندار اور زبردست پاستہ تیار کر سکیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب تو یہ دیکھیں ناظرین ایک کڑائی لی ہے اور ایک چمچ اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور یہ ادرک اور لیسن ایک چمچ ہے یہ بھی میں نے ڈال دیا اب ان کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس میں ایک میڈیم پیاز جو کہ بڑی شیپ میں میں نے کٹا ہے یہ دیکھیں آپ بریک بھی کٹ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے اس کو اس شیپ میں کٹا ہے تو اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک عدد گاجر چائنیز گاجر لی ہے اس کو بھی لمبی شیپ میں کٹا ہے اور یہ بند گو بھی ہاف کٹا ہے میں نے اور یہ ایک شمدہ مرچ ہے اور یہ آلو ایک عدد اس کو بوائل کیا ہوا تھا تو اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو ناظرین اس کو میں لو فلم پہ بنا رہا ہوں تو اب جو جو چیزیں میں استعمال کروں گا وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ کٹی لال مرچ ایک چمچ ہے اور اس کے بعد نمک آپ نے حضب زائقہ رکھنا ہے میں نے ہاف چمچ ڈالا ہے اور یہ پسی کالی مرچ اور یہ چاٹ مسالہ ہے ہاف چمچ میں نے ڈالا ہے کالی مرچ بھی ہاف چمچ ڈالی تھی اور یہ سویا سوس ہے ایک چمچ اور یہ سرکہ ہے ایک چمچ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں تیار کر سکیں گے تو یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے کیچپ ڈالا ہے یہ ہے ایک چمچ بھر کے ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اگر کم لگے گا تو اس میں تھوڑا سا میں اور بھی استعمال کروں گا اور یہ ٹرماتر ہے میڈیم ٹرماتر میں نے ایک ڈالا ہے تو اس طرح آپ نے یہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کم لگ رہا ہے کیچپ تو ایک چمچ میں نے اور ڈال دیا تو اس طرح دو چمچ کیچپ ہو گئے ہیں تو اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور ناظرین یہ ہے پاستہ جو کہ میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا تھا یہ ایک کپ بھر کے میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً دو سو گرام بنتا ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لیتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شئر کریں تو ناظرین یہ پاستہ ہمارا تیار ہو گیا ہے میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہا ہوں تو کتنا شاندار زبردست پاستہ آپ کے سامنے میں نے تیار کیا اور اب اس کے اوپر تھوڑی سی اس کی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں آپ کے سامنے سجا کے رکھ رہا ہوں پلیٹ میں تو کتنا شاندار اور زبردست پاستہ جو کہ بچوں کی پسند اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں تو ناظرین میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے گی تو اس کے ساتھ گلچچا آپ سے اجازت جاتا ہے آئندہ ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی اللہ نگے بان موسیقی موسیقی